بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اپنے گھروں میں ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رکھے آج جس نئی ریسپی کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں اس کا نام ہے پکوڑوں کا سالن جی ہاں برسات کا موسم ہے اور کچھ اسی قسم کے سالن اور کھانے کھائے جا رہے ہیں سنیکس کھائے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا میں بھی آج آپ کے ساتھ ایک ریسپی کو شیئر کر لیتی ہوں کہ پکوڑے تو سب ہی کھاتے ہیں لیکن اس کا سالن جو ہے وہ شاید ہی کسی کسی کو پتا ہو اس کا سالن بھی بن جاتا ہے تو چلیے جس کو نہیں پتا یا جن کو پتا ہے ان سب کے لیے میری آج کی ریسپی تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے لے لیا ہے بیسن اور اس کو چھان لیا ہے ٹھیک ہے جا کہ اس میں کچھ ہو اگر تو وہ نکل جائے اور گھٹنیا جو نہ بنے اس کے علاوہ ہم نے پیاز ہے وہ کارٹلی ہے ہری مرچیں کارٹلی ہیں بارک بارک اور مسالوں میں ہم نے جو لیا ہے حسب زائکا نمک ہے اور پیسا ہوا دھنیا ہے تھوڑا سا لائمرچ پاورٹر لے لیا ہے حسب زائکا نمک اور مرچ آپ لیں گے جس طرح کا مسالہ آپ کھاتے ہیں کم زیادہ اور زیرہ لیا ہے تھوڑا سا بلکل تھوڑی سی چھوڑکی ہم نے حلدی لی ہے اس کا کلر ٹھیک کرنے کے لیے اور اجوائن لے لیے ہم نے اور پیسا ہوا گر مسالہ ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ سارے مسالے اس میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دی ہے اس میں اور ہم اس میں پیاز اور ہری مرچیں بھی شامل کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دی ہے تو اس پہ اب ہم شامل کریں گے ایک چھوڑکی میٹھا سوڈا ٹھیک ہے جی ایک چھوڑکی ہم اس میں میٹھا سوڈا بھی شامل کر دیں گے تو چلیے اب ہم اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی کچھ اس قسم کا ہمارا پیسٹ تیار ہو چکا ہے نورمل سے تھوڑا سا سخت ہمیں اسی قسم کا چاہیے تو یہ ہم نے کیار کر لیا ہے گھی کو گرم ہونے کے لیے کراہی میں رکھ دیا ہے تو اب ہم اس میں پکوڑے ڈالنا شروع کرتے ہیں سائز آپ نے اپنی مرضی کے حساب سے لینا ہے ویسے اس میں چھوٹے ہی اچھے لگتے ہیں کیونکہ پھر سالن میں جب وہ سالن بنتا ہے اس کا تو وہ تھوڑے سے پھول جاتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنی مرضی کے حساب سے پکوڑے ڈال سکتے ہیں اس میں جتنا آپ کو سائز چاہیے مزیدار ٹیسٹ ہوگا سالن کا گرمیوں میں اچھا لگتا ہے پرائز ضرور کیجئے گا اور مجھے بتاتے رہا کریں کمنٹس کر کے کہ میری ریسیپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اس سے حساب زائی ہوتی ہے میری اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ انٹرسٹ لے رہی ہیں فریم کو تھوڑا کم رکھیے گا تاکہ ہلکی ہلکی آنچ پر یہ گلیں اور اچھے لگیں گے پھر میں نے تو صرف پیاز ہی لیا ہے آپ چاہیں تو آلو پالک کچھ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن پیاز کے پکوڑے زیادہ اچھے لگتے ہیں سالن میں پکوڑے ہمارے فرائی ہو رہے ہیں ہم نے ان کی سائیڈ پلٹ دی ہے سلو سلو سے فلیم میں مزدار سے پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں اس کے بعد ان کا سالن بنے گا بسم اللہ الرحمن رہیم الحمدللہ سے پکوڑے جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں تو اب ان کو نکال لے سی پلیٹ میں اور اگلے پکوڑے ڈالتے ہیں کھڑاہی میں کتنی پیاری گولڈن گولڈن سی رنگت آئی ہے ان کی اور بہت مزے کا ذائقہ بھی ہوگا کیونکہ مسالے ہم نے ایک تناسب سے ڈالے ہیں اور مسالوں کا عمل دخل سارا ہی دارومدار کھانے کا مسالوں پر ہوتا ہے آپ کے کہ آپ مسالوں کو اس چیز کے حساب سے ڈال رہے ہیں یا نہیں جو چیز آپ بنا رہے ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے اس ہی کونٹیٹی کو یاد رکھ رکھ جو بھی ہمارے پاس جو چیز ہم پکا رہے ہیں اس میں جو انگری 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 یوز ہو رہے ہیں ان کو اس کے تناسب سے ڈالنا چاہیے تاکہ ہمارے سالن کا ذائقہ خراب نہ ہو الحمدللہ جی پکوڑے ماشاءاللہ سے ہمارے بہت اچھے فرائی ہو گئی ہیں سارے فرائی کر لی ہیں ہم تیاری کرتے ہیں اس کا سالن بنانے کی تو اس کے لیے پیاس کش کر لی ہے پیسٹ لیا ہے اور اکھری میرچ پیسٹ بہت نکال رکھ دیئے اور پیسٹ بہت کش کر لیا ہے آرام سے پیسٹ بن چکا ہے بہت آسانی بہت ایزی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ مسالوں میں چھوٹکی کھلونجی کھلے لی ہے تھوڑا سبیسا گر مسالہ ہے یہ سالن میں جائے گا پکنے کے بعد سپرنگ کریں گے نمک ہز بہت دھیان سے ڈال لیا پکوڑوں میں بھی نمک ہے سالن میں پکوڑے جائیں گے تھوڑا سا ٹیسٹ اس میں بھی آئے گا تو اس لیے اپنے نمک کو بہت دھیان سے ڈال لیے سکھا ڈھنیا پیسا ہوا لال میرچ پاورڈر مرزی کے مطابق لیجئے گا اور اس کے لاب زیرہ اور ہلتی پاورڈر لیا ہے اور آئل کو رکھ دیچکی میں گرم ہونے کے لیے آئل گرم ہو چکا ہے تو ڈال دیچکی پیاس ڈال 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 پیسٹ میں پیسٹ تو تھوڑا سا بھون لیں گے ہم اچھے طریقے سے جی تمہار ہم نے تھوڑا سا بھون لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی اور پھر جو باقی مسالا جات ہیں ہمارے پاس وہ ہم اس میں سارے شامل کر دیں گے مسالے ڈال دی ہیں اچھا طریقے سب مصالوں سے کچھ بساند نہ آئیں اور مصالہ یک جان ہوتا ہے اس وقت تک بھونیں گے مصالہ اپنا اوائل چھوڑ دیں تب پتہ جل جائے گا کہ مصالہ بھون چکا ہے مصالہ الحمدللہ بھون چکا ہے پانی ہو پانی ہو گیا پاکوڑیں ہمیں بہت زیادہ پانی جاتے پانی کپنے ۔ اپنے پہلے پانی تھوڑا زیادہ لگانا ہے تاکہ آپ کے پکوڑے جو ہیں وہ اچھی طرح اس میں بھیگ جائیں چوس لیں اس پانی کو جذب کر لیں اس میں تقریباً تین گلاس پانی ڈال دیا ہے اب اس میں تھوڑا اوبال آئے گا تو ہم اپنے پکوڑے جو ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ پانی کی اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو تھوڑا سا پانی اور شامل کر دیں گے لیکن میرے خیال میں یہ پانی کافی رہے گا اور اندازہ ہو جاتا ہے ویسے بھی کہ پانی کتنا ضرورت رہے گی پکوڑے کیونکہ پانی چوس لیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے پہلے سے ہی کہ ہم نے کتنا پانی ڈالنا ہے اس میں تو چلیے جب اوبال آتا ہے اس میں تو پھر ہم اپنے پکوڑے شامل کریں گے الحمدللہ پانی میں اوبال آ گیا ہے اور ہری مرد جو ہے وہ ہم نے تین حصوں میں توڑ لی ہے اور وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں پکوڑے پکوڑے ڈالنے کے بعد ہم اس کو ڈھگ دیں گے ہم نے اسے ڈھگ دیا ہے اور تقریباً 5 سے 7 منٹ کے بعد ہم اس کو ڈھا کر دیکھیں گے کہ اب ہمارے پکوڑے کی اس حال میں ہیں الحمدللہ جی دیکھیں پکوڑے جو ہیں وہ پھول چکے ہیں ہمارے 6 سے 7 منٹ میں یہ دیکھیں اور اور چھوڑا بھی موجود ہے اس میں اور اب ہمیں جو ہمارے پاس سے گرم سالہ ہے چھوٹکی وہ ہم اس کے اوپر سپرنگ کر دیں گے یہ ہم نے گرم مسالہ ڈال دیا ہے اور اس کو لگا دیں گے دم کچھ دیر کے لیے الحمدللہ پکوڑوں کا لذیذ سالن تیار ہو چکا ہے جلدی سے بنائیے کا کھا کے کمینٹس کیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی تو جلدی سے اب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اللہ حافظ